اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم پشاور سے براہ راست ہیں اور یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کا ریالسل ہو رہا ہے ستائیس اکتوبر کے آزادی مارچ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریبا ہزاروں پہ رضاکار ہیں اور وہ بلکل ٹریننگ کر سب تربیتی آفتہ لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ظلہ پشاور اور اس کے جو اردگی ظلے ہیں ان کے سب رضاکار ہیں یہ سب تربیتی آفتہ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے تیرا پاپ دے گا ان رزاکار ہم آپ دیکھ سکتے ہیں جوان تو جوان جہاں بزرگ بھی رزاکار ہیں مجھے اللہ زبردست ان کے ساتھ جوان لڑکے اور یہاں تک ان کو آپ عمر رسیدہ لوگ ہیں لیکن یہ بھی رزاکار ہیں اور بلکل تربیتی آفتہ ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہزاروں لوگ آئے ہیں ان کا جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشار میں جو موٹر ویڈ چوک ہیں یہ بڑا پڑا ہوا ہے میں تھوڑا اوپر جاتا ہوں آپ ان کو دیکھیں گے بہت زیادہ ہیں یہ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ پشار میں ہیں پشار موٹر ویڈ چوک جو ہیں اس میں یہ رزاکار وکار ریانسل ہو رہا ہے اس ستائیس مارچ کے لیے پشار اس کے سارجون نزدیک زلے ہیں سب کی یہ سولجر ہیں جمعیت علماء اسلام کے رزاکار ہیں آپ ان لوگ کو دیکھ سکتے ہیں یہ خاکی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں یہ اوپر سی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے رزاکاروں کی قیادت کرتے ہوئے اس سٹیج کے سامنے آ جائے اور لائن میں ان میں کڑے ہو جائے اب یہ لوگ اوپر سے اب یہاں پہ لائن میں کڑے ہوں گے بلکل یہاں جو گراؤنڈ ہے اس میں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور نیازی گورنمنٹ کو پتا چلے کہ اگر یہ مولانا صاحب آ رہے ہیں تو بلکل وہ ایک منظم طریقے سے آ رہے ہیں ان کے جو رزاکار ہیں وہ بھی تربیتی آفتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آج یہ مولانا صاحب کو گوڑ آف آنر بھی پیش کریں گے ابھی نماز کے بعد یہاں پہ یہ اب کڑے ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ کتنے تربیتی آفتہ ہیں بلکل ڈسپلنس سے ہی لائن بنا رہے ہیں جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں انہوں سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئیں میڈیا والے لوگ میں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اب یہاں پہ وہ لائنیں بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنے تربیت سے یہ لائنیں بنا رہے ہیں یہ ازادی مارش کے لیے ریال سر کر رہے ہیں ستائیس اکتوبر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگ کو کتنے ڈسپلنس سے کڑے ہو رہے ہیں یہ سب تربیتی آفتہ لوگ ہیں جمیت علماء اسلام کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو بہت جذبے سے بڑے ہوئے یہ سب اس میں کچھ عمر رسیدہ بھی ہے لیکن زیادہ تر یہ جوان ہے اور سب تربیتی آفتہ ہے جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ابھی اس گراؤنڈ میں یہ کڑے ہوں گے میں ادھر جاتا ہوں ان کے درمیان آپ کو دیکھاتا ہوں ایک ساتھی نے کمنٹ کیا تھا کہ اوپر جاؤ مولا صاحب آپ آ رہے ہوں گے بس نماز کا ٹائم ہے نماز کریں گے اس کے بعد آئیں گے یہ جتنے بھی رضاکار ہیں ان کو گوڑ آف آنڈر پیش کریں گے اور یہ رہی حصر کر رہے ہیں ستائیس اکتوبر کے لیے پشاور میں موٹر ویجو چوک ہے اس پر جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شرک کر یہ یہاں اوپر بھی بلکل کتاروں میں کڑے ہوئے ہیں ڈسپلن سے ہر جو تحصیل ہے ان کے تعداد ان کے جو اپنا ایک جگہ معلوم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر اوپر میں اس پہاڑی سی جگہ پر آگیا ہوں اوپر اسی جگہ یہاں پہ بھی ان لوگوں نے دائرے بنائے ہیں بلکل ڈسپلن سے کڑے ہیں یہ اور آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جوان بھی ہے بڑی بھی تو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اور سب سے پر دلخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ویو اچھا نہیں آئے کیونکہ اب میں ریفلیکشن ہوگا سنلائٹ کا تو دوسرے سائٹ پہ جاتا ہوں آپ کو سافت فوٹیج میں دکھاؤں گا کوش کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جس مطلب مائک سے انہیں انسٹرکشن جی دی جاتی ہے کہ آپ ادھر پہ جاؤ کڑے ہو جاؤ اور بلکل طریقے سے وہ جاتے ہیں اپنی لائن میں کڑے ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی دیکھ رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ بلکل سب ایکٹیو ہیں اب چرسدے والوں کو دیکھو یہ کتنے پورتی سے اپنے لائن کی طرف جاتے ہیں پورتی سے اپنے لائن پور کرتے ہیں ان کے جب جذبے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جب جاتے ہیں تو ورد کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اکبر کی ورد کر رہے ہیں یہ سب ساتھ آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے انرجیٹنگ ہیں خطہ کہ یہ آپ بڑے کو دیکھیں ملتا بڑا ہی نہیں ہے عمر رسیدہ ہے لیکن کتنا یہ ایکٹیو ہے تو یہ گورن ورنیازی کے لیے ایک نقام ہے پشاور کے جو بڑے وہ بھی نکلے ہیں مولا صاحب کی یہ رضاکار ہیں سب تربیتی آفتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے منظم طریقے سے انہوں نے کاتار سیدھا کی ڈسپلنگ سے اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے سب سے رخاص ہیں اس ریڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ یہ جو ان کا سالار ہے مرکز سالار وہ اس لائنوں کو بالکل سیدھا کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل طریقے اور صلیقے سے یہ سب کڑے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک دوسرا دستہ ہے یہ بھی اپنے قائد کے استقبال کیلئے کڑا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کے ایک الگ بیجز اور ایک الگ بیجز لگائے ہیں انہوں نے یہ خصوص استقبال کریں گے مولانا صاحب کا ان کے آپ انسٹریکشن دے رہا ہے اس کا جو سالار ہے وہ اس کو انسٹریکشن دے رہا ہے اور سب تربیتی آفتہ لوگ ہیں مولانا صاحب کی تربیتی آفتہ لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پشاور میں آج اس کاری الصل ہو رہا ہے ستائیس اکتوبر کے لیے اور یہ اسلام آباد جائیں گے اسی طرح ڈیسپلنٹ کے ساتھ وہ اسلام آباد جائیں گے یہاں پھر ہمارے سوشل میڈیا کچھ اکٹی ویسٹ بھی اس رساکاروں میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیدتی قرامات چار سدہ موائن سالار انشاءاللہ ستائیس اکتوبر کو سارے انسار اسلام کو پیشا اور اسلام آباد جائیں گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سٹیج کی طرف آتا ہوں سٹیج پہ آپ کے قائدین بھی موجود ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ دوبارہ کتارے باہم کا ڈیٹر آل بس تے بنگا سٹیج پہ بھی موجود ہیں یہاں پہ سب ساتھی موجود ہیں سٹیج پہ بھی آپ دیکھتے کیا تھا اور احمد سیدتی ہے بیان پیشاور کا جو قائدین ہے وہ سب بھی سٹیج پہ موجود ہیں اس کے ساتھ میڈیا والے اور کچھ رضاکار لوگ بھی موجود ہیں یہ ایک مختصر سا سٹیج منائے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے تو مولانا صاحب آئیں گے اپنے جو ان کے رضاکار ہیں وہ اس کو گوڈ آف آنر پیش کریں گے گوڈ آف آنر کے بعد پھر کچھ انسٹریکشن دے گے مولانا صاحب ان کو چاہتی ہے کہ وہ اپنا یہ جو چھاندر کندر میں اٹھایا ہے یا کمر سے بانتا ہے پرائے مربانی یہ ایک طرف دیکھیں گے حالی صاحب کا واسکت جسے دینا ہے وہ بھی رکھ کے یہاں جھما کریں اب ان رضاکاروں کو بیٹھنے کیلئے کہا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بلکل طریقے اور طریقے سے یہ اپنا فرپورمنس تر انجام دے رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ساتھی دیکھنے سب سے درخواست ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پتہ چلیں نیازی کو کہ ستائیس اکتوبر کو جو مولانا آئیں گے تو وہ ایک منظم طریقے سے آئیں گے یہ صرف پشار اس کے ساتھ جو نزدیک زلے ہیں ان کے رضاکار ہیں مولانا کے اس کے لئے دوسرے صبح کے رضاکار الگ ہوں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان سب نے خاکی اردو پہنی ہیں اور اس کے کیپس ہیں اس کا اڈریس جو ہے سب کا ایک ہی جیسا اڈریس ہے اور ہم آپ کو یہ دیکھا رہے ہیں جتنے بھی ساتھی دیکھنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پشار سے ہم ابھی براہ راز ہیں میں کرک سے بات کرو میں کرک سے ہائے گرگوری سے ہائیں میں اس کو عمران خان کو بولو میں آپ کو پٹاکور سے باہر یہ صرف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ کرک سے تھا اور وہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان میں آ رہا ہوں ستائیس اکتوبر ایک منظم طریقے سے یہ بھی ایک سالار تھا آپ کو نئے ان کی باتیں سنو سنی جو جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے سب سے دروقات ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہاں سے جگہ سر تو ایک ساتھی کمنٹ کر رہا ہے میں آپ کے کمنٹ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ پشار میں ہے پشار موٹر ویچ اوگ جو ہیں اس پہ آج یہ ریارسل کر رہے ہیں مولانا صاحب کو گوڈ آف آنر بھی پیش کریں گے ابھی نماز کے بعد اور اس کے علاو یہ آرڈینس آپ کو دیکھئے مطلب عام لوگ آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان لوگ ابھی خوش ہے دیکھنے کے لیے کہ پشار میں پہلی بار کی سیاسی پارٹی کی طرف سیاسی پارٹی کی طرف سے ایک ایسا ریالسل ہو رہا ہے جن کے لوگ اتنے تربیتی آفتہ اور ڈیسپلن والے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ عام لوگ اور میڈیا بھی آئے ہیں شاید میڈیا اس کو دیکھائے تو ہم تو گوشنگے ہیں میڈیا نے نہیں دیکھایا تھا چونکہ ان کی بھی مجبوری ہے اور ان کو پابند کیا گیا ہے کہ مولا صاحب کی کوئی بھی پروگرام نہ دیکھائے جائے ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھائیں گے تو جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں گے میڈیا دیکھائی یا نہ دیکھائی آپ نے یہ شیئر کرنا ہے ان ویڈیوز کو پبلش کرنا ان ویڈیوز کو بوسٹ کرنا ہے تاکہ ہر کسی تک یہ پہنچ اور خاص کر نیازی تک یہ پہنچ کہ نیازی مولا صاحب آ رہے ہیں اپنے تربیدی آفتہ بندوں کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کی حکومت کا تختہ اولٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے پیردس فات سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہاں پہ پاکستان کے جنڈے ہیں اور جمعیت نمہ اسلام کے جنڈے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا والے کیمروز کو بہت زیادہ کیمروز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہی بات جو میں نے پہلی کی تھی کہ یہ سینسر ہے تو امید کرتے ہیں کہ کچھ دکھائیں یہاں پہ سٹیج کی طرف میں دوبارہ آ گیا کچھ قائدین انٹرویز دے رہے ہیں مختلف لوگوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی سٹیج کے ساتھ اس سٹیج پہ اب مولا صاحب آئیں گے ان رضاکاروں کو کچھ انسٹرکشن دے گے کچھ ہدایات دیں گے اور پھر یہ جائیں گے ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف تو بالکل منظم طریقے سے جائیں گے یہ ابھی اتنے زیادہ میڈیا والوں کی تارے بھی ہیں بٹ میں خوش کروں گا کہ میں ویڈیو لائیو ہی رکھوں آپ ساتھ یوکی کمنٹس بھی بارہاں پڑھ رہا ہوں اور میں خوش کروں گا کہ میں اس ویڈیو کو اسی طرح جاری ہی رکھوں جب تک مولا صاحب آ رہے تب تک میں یہ ویڈیو جاری ہی رکھوں یہ ڈاکٹر آمجد صاحب سوات سے ہیں یہ سوات سے سپیشل یہاں پہ آئے ہیں اسلام علیکم دوستو یہ آج بڑا خوبصورت منظر ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آسمان اسلام آباد سے آج میں نے کہا سالاران کو دیکھا جائے یہاں پہ بھاگتے دوڑتے اللہ ہو کا نعرہ لگاتے تمام سالاران یہاں پہ موجود ہیں مختلف ڈسٹرک سے اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باہر شدید دھوپ ہے ان کے چہروں پہ مسکراہت اور خوشی اس طرح سے ہے جس طرح یہ کسی شادی یا عید پر آئے ہوئے ہوں اور جس طرح ان کی کوئی دلی مراد پوری ہو گئی ہو ان کے اوپر کوئی تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کا کوئی تصور نہیں ہے یا یہ مدرسے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹ کے لائے ہوئے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشی سے یہاں پہ آئے ہیں اپنی وردی انہوں نے خود لی ہے اپنی ٹوپیاں خود خریدی ہیں اور اپنے کھانے پینے کے ساتھ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی پارٹی میں کسی جگہ پہ ایسی حالات میں نظر نہیں آئے گی بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ یہاں پہ ایک اور بھی منظر دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک ساتھی جس کا پاؤں زخمی ہے یا کس صورت میں ہے وہ بھی سالار بن کر آیا ہے غالباً اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے کسی کونے میں بے شک بٹھا دیں لیکن سالار ہونے کا اور محافظ ہونے کا مجھ سے عزاز نہ چینے میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ سامنے یہ ایک سالار ہمارے بیٹھے ہیں تو ان کا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے غالباً یہاں پہ کیا ہوا ہے جی آپ کو آپ سالار ہیں اچھا ما شاء اللہ گوڑ کہاں سے آئے ہیں من سیرہ سے تو آپ کو تکلیف ہے یہاں پہ تو مہینہ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ سالار ہیں آپ کہیں پہ بیٹھ کے نگاہ رکھ سکتے ہیں آپ تو ماشاء اللہ یہ جذبہ ہے جمعیت کے ورکرز کا مطلب ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پتہ نہیں کیا کر دیا گیا ایسی بات نہیں ہے ایک ایک بندہ جذبے سے بھرپور ہے اللہ ہو کے نعرے ہیں اور اس میں دوسرا طبقہ بھی موجود ہے جو دینی مدارس سے نہیں ہے ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور عام ورکر ہیں تو بیرارس میں جو دیکھنے کی بات ہے اور وہ خوشی کی بات ہے یہ کہیں سے زبردستی لائے ہوئے بندے نہیں ہیں کسی مدرسے کے بچے نہیں ہیں یہ اس جذبے سے سرشار لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ اب جو موجودہ تبدیلی ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے اس کو دفن کرنا چاہیے اس کے لئے یہ تن من دھن اپنا گربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو سوشل میڈیا کے ورکر اس میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس میں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ ایک بار پھر آپ سامنے دیکھیں کہ ان کے چہروں سے آپ کو کہیں پہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہوگی اور یہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تمام طبقہ بڑے جوش اور جذبے سے حتیٰ کے بارڈر سے پاکستان کے بارڈر سے افغانستان کے بارڈر سے کے پی کے آخر سے مختلف کونے کونے سے یہ مولانا تاور امان صاحب کی قیادت میں یہ سب لوگ یہاں پہ ایکٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسلام آباد میں آ کر ہر قسم کی اپنے دل میں محبتوں کا پیغام لے کر اپنے دل میں خوشیوں کا پیغام لے کر لوگوں کے تحفظ کا پیغام لے کر اور اسلام آباد میں امن کا پیغام لے کر یہ لوگ حفاظت کریں گے نگاہ رکھیں گے کہ کوئی شخص کسی جگہ پتھر نہ مارے کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کی بد امنی نہ ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ لوگ موجود ہیں اور ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی حفاظت کے لئے اسلام آباد آ رہے ہیں یہ لوگ ملک کی حفاظت کے لئے اسلام آباد آ رہے ہیں یہ قوم کی حفاظت کے لئے آ رہے ہیں آئیں انجائے کریں آپ ان کے ناروں کو ان کی آزادی کو ان کے اللہ ہو کے ناروں کو انجائے کریں بہت ہی اچھی گفتگی اور رہونی ہم لکے رہے گا حضابین ہم لکے رہے گے حضابین ہم لکے رہے گے حضابین ترپاپ پتے گا حضابین یہ ملک بناتا حضابین یہ ملک بناتا یہ ملک رہے گا پجاب بناتا خیبر پخت الخواہ بناتا ملوکستان رہے گا ملوکستان رہے گا سندر بناتا سندر رہے گا ہمیں کیا چاہیے نارے تکنیم سربوکستان رہے گا دیو ورن دیو ورن ان لوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ناروں کو دیکھ سکتے ہیں ان کے جذبے کو دیکھ سکتے ہیں یہ سالار ہی جمعیت علماء اسلام کی اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کچھ بہت ساتھی بیٹے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھی ساتھی ہیں سوشل میڈیا کا بہت ہی جانب پہشانہ ہے یہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے راحت الفت صاحب آپ اپنا کیمرہ مجھے دیں یہ ابھی فوٹوگرافی کریں یہاں پہ کیمرہ مجھے دیں کچھ باتیں کریں ان سالاروں کے حوالے سے ان کی علصت کے حوالے سے مختصر سی بات کریں ہمارے ساتھیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انصار اسلام پاکستان جمعیت علماء اسلام کی سیاسی سماجی اور حفاظت کے حوالے سے ایک محافظ تنظیم ہے جو پاکستان میں زلزل اعزادگان توفان اور سیلابوں سے ہونے والے تباہیوں میں بھی امدادی کاروائیوں میں بڑھ چر کر حصہ لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ کور کرتے ہیں غیر مسلح تنظیم ہے یہ پاکستان کی ابھی یہ قائد محترم کے حوالے سے پشاور میں مارچ پر ایٹ کریں گے ان کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے اس حوالے سے یہ تقریباً سوبے ہر سوبے کے ہر زلے سے رضاکار ایدر پہ شاور پہنچے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں حضرت خائد مدیزلو پرنڈال میں پہنچیں گے اور ان کو گارڈ آف آنر اور پر سلا بھی پیش کریں گے بہت شکریہ راحت الفت صاحب یہ آپ نے دیکھا راحت الفت صاحب نے کچھ باتیں کی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بندے دوبارہ ڈیسٹیپلن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں مولا صاحب کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے اور یہی ریال سر کر رہے ہیں ستائیس اکتوبر آزادی مارچ کے لیے پشاور میں آج میں ابھی آپ کو دوبارہ سٹیج کی طرف لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بندے ہیں کچھ جمعیت کی جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں یعنی مدرسے والے ہیں یا عام لوگیں عام عوام ہیں جو مولا صاحب کے ساتھ کری ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف جنہوں نے غریب کا جینہ مشکل کر دیا ہیں میں دوبارہ آپ کو سٹیج کی طرف لے جا رہا ہوں سٹیج پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹیج سے ان رضاکاروں کو ابھی سے انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں مولا صاحب ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے یہاں پہ پرنڈال میں یہ میڈیا والے کے کھیمرے لگے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میڈیا والے تو بہت آئے ہیں ہم کوش کریں گے کہ میڈیا والے ان سب چیزوں کو آنی آر کریں لیکن ان کے بھی سائد مجبوریاں ہیں کیونکہ یہ بالکل میڈیا کونوں نے کور کیا ہے کسی کو اجازت نہیں کہ مولا صاحب کی مارچ اس کے حوالے سے جتنے بھی سرگرمیاں ہیں وہ دکھائے جائیں تو آپ ساتھیوں سے درخواست کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بے تکویر لوکس مرخان خانی عباللہ تیسلامی آخرت مولماء پسنو رحمان خانی عباللہ تیسلامی آخرت مولماء پسنو رحمان بے جا تشریف رکھیں اپنے اپنے نسزوں کا لائن کا خیال رکھیں لائن کا خیال رکھیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں جوان ہیں انرجیٹک ہیں اور جذبے سے بڑے ہوئے ہیں جسی سے پہلے اسمان صاحب نے بات کی کہ ان کے چہروں پر خوشی کے آثارات ہی ہے بلکل تقیب بھی نہیں صوبہ سے یہاں پر حاصل کر رہے ہیں لیکن اسی ہی تروں تازہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ رسیدہ رزاکار بھی ہے جس میں کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی ایکٹیف ہیں بلکل ریلیکس ہیں کوئی پریشانی یا تکاؤٹ ان کے چہروں پر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو اور جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب سے پہلے میں دوبارہ درخواست کروں گا جتنے بھی 1500 تک لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان 1500 لوگوں سے درخواست ہیں کہ ایک بارہ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں لوگ میں یہ ویڈیو کو جاری رکھوں گا جب تک مولد صاحب آتے ہیں شاید اس کے بعد پھر میں افلان ہو جاؤں گا لیکن تب تک میں آپ کو یہ دکھاؤں گا شاید پہر جمعیت کے افیشل پیجز سے جو گاڈ آف آنر ہوں گا وہ بھی لائف دکھائے جائے گا آپ ان کے ساتھ مستلق رہے ہیں دیکھئے ان رزاکاروں کو بلکل سٹریڈ بنانے بلکل یہ ڈیسپلنس ہے آپ ان کے کتاروں کو دیکھئے بلکل سیدھا ہے اب دوبارہ میں سٹیج کی طرف آنا اور رزاکار گئے رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی ڈیسپلن اور اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں ابھی سٹیج کی طرف آنا جب تک وہ یہ چیزیں ہم کیا چہتے ہیں مولانا کیا چہتے ہیں دکٹر کیا چہتے ہیں سلحا کیا چہتے ہیں علماء کیا چہتے ہیں طلباء کیا چہتے ہیں دکٹر کیا چہتے ہیں تاجر کیا چاہتے ہم لے کے رہیں گے ولانا لے کے رہیں گے ہم چید کے رہیں گے تیرا پاک بھی دے گا ہم لے کے ساتھ چاہتے ہیں ہم سب سے اب میں درفاز کروں گا کہ میں آن لائن ہو جائے لیکن جلدی کوشش کروں گا کہ میں آن لائن ہو جاؤ تب تک آپ اسی افیشل پیجز کے ساتھ مجھسلے کریں وہ آپ کو دکھائیں گے یہ آج کا جو ریالسل رہیں گوڈ آف آر مولا صاحب کو پیش کریں گے اور تب تک اللہ حافظ اپنا خیال لڑکے اور اب اسی فیزوں کے اوفیشل پیجز جمعیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک رہے اور جتنے بھی خبریں ہیں جمعیت علیہ السلام کے ان کو شیئر کرتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ تاکہ مولانا صاحب کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اپنا خیال لکے اللہ حافظ اچھا سید وقاص کا کخیل کر رہے کہ پلیس ویڈیو بننا کر رہے ہو یہاں پہ اب نماز کا وقفہ بھی ہوگا تو اس وجہ سے میں ویڈیو بند کروں گا خیر آپ اوفیشل پیجز کے ساتھ منسلک رہے تب تک ان پیجز پہ لائیو ہوگا ان کے ساتھ منسلک رہے آپ اس کو لائیو بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور میں ایک کوشش کروں گا کہ اگر موقع ملا تو میں دوبارہ لائیو آوں گا آپ کو دکھاؤں گا تو خیر اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں جتنے بھی لائیو ویڈیوز ہیں آج پہ شاہر سے خاص کر اوفیشل پیجز کے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ